السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں اگدم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو بھئی پٹارا کا ملاد والا جو ویڈیو آیا اس کے اوپر پٹارا نے شروع میں یہ دکھائی کہ وہ کھانا بنا رہی ہے اچھا چمچ ہلانے کو نہ یہ کھانا بنانا بولتی ہے حالانکہ کھانا بنانے میں ساری کوئی محنت ہوتی ہے تیاری کرنے کی جو کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ یہ کھانا بنا رہی ہے چمچ ہلانے کو پٹارا کھانا بنانا نہیں بولتے جو تو اینڈ میں بھی جا کے ہاں سب کو لگا تھا کہ دیکھ کا کھانا ہے چاچو پہچان گئے چاچو نے پہلے بھی کھائے نا میرے ہاتھ سے اچھا دیکھ کا کھانا تھا پٹارا انداجہ رہتا ہے محنت رہتی ہے کاندھا کٹنا مسالے ساف کرنا پیسنا دھونا ساری کوئی چیزیں کرنا اور صریف اور صریف دیکھ میں ڈالتے جانا ہلاتے جانا اس کو کھانا بنانا نہیں بولتے پٹارا تو ہے نا اپنی تاریفیں دو تُو اپنے مو میاں مٹو کرتی ہے نا تو یہ کرنا تو تُو چھوڑی دے کیونکہ ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے کہ تُو کتنا کھانا بناتی ہے اور کتنی تُو محنت کرتی ہے ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ جو تُو کھانا چکنے کا جو تیری گندی عادت ہے جو تیری ماں نے صداری نہیں نا یہ عادت تو نا تُو چھوڑ دے یہاں تلکے تُو عید ملاد پہ بھی جھوٹا کھانا ہی کھلائی سب کو اس کی یہ گندی عادت ہے اور یہ جان بوچ کے کرتی ہے آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ اس کو چکنے کی عادت ہے تو وہ چکتی ہے نہیں اس کو چکنے کی عادت نہیں ہے اس کے اندر ایک بولتے ہیں نا ایگو ہے کہ میں کماری ہوں تو میرا اگر کوئی کھائیں گا نا تو میرا جھوٹا کھائے اس طرح کی نا اس کی سوچ ہے اس کے لیے یہ ہر ایک چیز جھوٹی کر دیتی ہے چاہے وہ ڈیلی کا کھانا ہو چاہے وہ فاتحہ دروت کے لیے ہو چاہے عید ملاد کے لیے ہو چاہے نجر کے لیے ہو کوئی بھی چیز جو آپ لوگ گوھر کرو یہ جھوٹا کرتی ہے اس کے بعد میں یہ نجر کرتی ہے یا یہ نکالتی ہے تو یہ نا جان بوچ کے کرتی ہے اور یہ نا ہے سائیکو عورت ہے یہ کریمینل مائنڈ عورت ہے اس کے لیے یہ جان بوچ کے یہ سارا کچھ کرتی ہے اور پٹارا تو تو اپنے آپ کو بہت بڑی یوٹیوبر بتاتی ہے بہت بڑی تو اسنی بڑی یوٹیوبر کے ادھر بس یہی آٹھ ڈس جنے ہی آئے بس مجھے تو لگا تھا پتہ نہیں پورا اسلام آباد آ جائیں گا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی لیکن دیکھ کے بڑا مجیب لگا کہ صرف آٹھ ڈس جنے آئے وچاری ایک میلین یوٹیوبر کے ادھر کہ یہ جو تُو وہ جو پڑھنے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے جو تُو فیس لے لے کے ویڈیو بنا رہی تھی تو کیا تُنہیں اجازت لی تھی ان سے کہ میں تم لوگوں کی ویڈیو بنا کے پھر پبلک کروں جو کہ میرا گندہ چینل ہے جس کے اوپر زیڈ کا ٹیگ لگا ہوا ہے تو وہ ٹیگ والے چینل پہ میں اس طرح کا آپ لوگوں کے فیس کے ساتھ میں ویڈیو ڈالوں کیا تُنہیں ان سے اجازت لی تھی اور اگر اجازت لی تھی اور ان لوگوں نے تجھے پرمیشن دے دی کہ ہاں ہمارا فیس ڈال دے پھر تو یہ آپ لوگ تھے ہی نہیں کیونکہ جو مدرسے کی آپ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا دین کی تعلیم دیتے ہیں تو وہ لوگ تو بالکل بھی پتن نہیں کرتے ہیں اپنا فیس دکھانا گونچو بھی وہیں پہ ناچ رہا تھا اس کا مصطفیٰ بھی وہیں پہ کھیل رہا ہے یہاں وہاں ہو رہا ہے اور وہ رمضان بھی آو جاؤ کر رہا ہے لیکن ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں تھا مینس کہ تُنہیں ملاد بھی کوئی ایسے بندے سے نہیں کروائی جو لوگ کرتے ہیں تُنہیں مطلب ایسے ہی چار چھے جنے کو جمع کر لی اور ملاد کا بھی تُنہیں کانٹنٹ بنائی دور پھٹے مو تیرے پٹارا لانتے تیرے اوپر ہر چیز کو کانٹنٹ بناتی ہے تُو ہر چیز میں تجھے کانٹنٹ چھے یہ رہتا ہے صاف صفائیاں تیاریاں کر کے دکھا رہی ہے کھانا بنا کے دکھا رہی ہے اینڈ میں جا کے بول رہی ہے اب ہم نہانے جا رہے تو پٹارا یہ ساری تیاریاں ہے نا پاک صاف ہو کے وجو میں ہو کے کرنی ہوتی ہے کھانا بنانا یہ سارا کچھ لیکن تُو گندوڑی کہیں کی تُو نے ایسے ہی ساری تیاریاں کر لی ایسے ہی تُو نے کھانا بنا لی ہے اور اس کے بعد میں تُو نہانے جا رہی ہے اور اتنے جو سیٹ اپ لگائی اس میں اس نے کیا بولی کہ میرے بچوں کے نا میں نے وہ لے کر آئی ہوں میٹریس لا کے بچھائی ہوں جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بچے ہیں نا سو سو کرتے ہیں بستر میں اور یہ وہی بستر لا کے نیچے بچھا کے اس کے اوپر چادریں ڈال دی سوچو کتنی گنڈی عورت ہے نا یہ اور کتنا اعترام تھا اس کو جو اتنے اس طرح کی حرکت تھی پٹارہ تیکھو سرم پھرتے ایک بار آنی چاہیے ویسے پچھلے ویڈیو میں میں نے بولی کہ دیکھنا یہ لوگ سوپوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے ملات کریں گے تو اس کو یہ بات بڑی ہی کھل گئی اس نے سوپے ہٹا کے نیچے سیٹ اپ بنائی بڑا سنتی ہے پٹارہ تو میری ویڈیو اور لائبیں ورنہ پچھلی بار تو سوپوں کو بیٹھے ہوئے تھے بھائی باقی مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہمارے ادھر جس طرح سے ہوتا ہے کہ ملا شریف ہو یا کوئی بھی اللہ کا جکر ہو یا قرآن کھانی ہو تو یہ لپسک لگا کے اتنا میک اپ وغیرہ کر کے تو ملاد میں بیٹھی ہوئی ہے تجھے شرم آئی اور وہاں پہ بہت ساری ایسی میں نے لیڈیز دیکھی جو کہ لپسک لگا کے میک اپ وغیرہ کر کے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو کیسے ان کا یہ ملاد ہو رہا تھا اور کیسے اعترام ہو رہا تھا مجھے نہیں سمجھ آئی کیونکہ جب اس طرح کی محفیل ہوتی ہے تو وہاں پہ رحمت کے فرستے آتے ہیں اور ہمارے اوپر رحمت برساتے ہیں اور جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں میک اپ لیفٹیک اور اس طرح کی جاہلیت ہوتی ہیں تو پھر تو وہ محفیل کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تھوڑے دن پہلے تھوڑے دن کیا یہ دو چار دن پہلے ہی بات ہو رہی تھی کہ نینہ نے ٹینٹ لگائی اور لیفٹیک وغیرہ لگائے تو وہ چیز کے بھی میں خلاف ہوں تو جب نینہ اور سلمہ کے اوپر اس چیز کے اوپر پوائنٹ کیا جا سکتا ہے تو پٹارہ کے اوپر بھی یہ پوائنٹ کرنا بہت ضروری ہے اور بنتا ہے تو کسی نے پوائنٹ کیوں نہیں کیا کہ یہ اس طرح کی محفیل رکھے اور پھر اس کے اندر جاہل عورت لیفٹیک لگا کے میک اپ کر کے بیٹھی ہے اور جو عورتیں وہاں پہ میک اپ کری ہوئی تھی وہ بھی جاہل عورتیں تھی صرف اور صرف وہ عورتیں آئی تھی یہ کانٹینٹ کے لیے پتہ نہیں پیسہ لے کے آئی تھی کہ تاکہ تھوڑی بہت آنٹ ڈس عورتیں نجر آ جائے بہت زیادہ تو پٹارہ جو جاہلیت کرتی ہے اس سے تو بہتر ہوئی تھا کہ تو نہ ہی کرتی ہے ملا شریف اور جا کے جو لوگ پڑھڑے ان کے باجو میں بیٹھ گئی پاگل سائکو عورت اس کے موں سے درو شریف تبکے نہیں نکل رہا تھا ملاد پڑھنا ناتے پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے اس تو کچھ بھی نہیں آتا ہے اور وہاں پہ پاگل کی طرح بیٹھ گئی جا کے بیچ میں امہ دادی بن کے جاہل عورت کریمینل مائنڈ سائکو عورت اچھا دوسرا تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ وہ سب کر رہی تھی اچھا آپ لوگوں نے ایک بات کے پر گوھر کیا ہوگا یہ تیار ہو گئی نا پھر بھی اپنے روم میں کھڑے رہ کے بول رہی ہے نیچے یہ آگیا وہ آگیا وہ آگیا مطلب کہ سمیرہ آگئی ہے اور پتہ نہیں رزی انٹی آگئی ہے یا آگئی وہ آگئی مطلب اس کو پتہ سب تھا کہ کون آیا ہے کون نہیں پھر بھی اس کو وہ سب چھوڑ کے اپنے میک اپ میں لگی ہوئی ہے اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے سجنے سوڑنے میں لگی ہوئی ہے کہاں تو ہم کو تو ہو سی نہیں رہتا ہے بھئی نائے دھوئے تیاریوں میں لگے اور پھر بعد میں ایک ایک بندے کا اعترام کر کے ان کو ویلکم کرنا ان کی خاترداری کرنا یہ سب چیزوں میں بال طلب کے کبھی کبھی نہیں بنا پاتے اور اس کو دیکھو مہمان نیچے آکے بیٹھے ہوئے اور مہمان رحمت ہوتے ہیں لیکن ان کو کیا ہی جاہلوں کو پتہ ہوتا ہے اور خاص کر کے اس مہمان کے لیے جو مہمان آتے ہیں ان کی تو بہت زیادہ ریسپیک کرنا پڑتا ہے کرنا چیئے اعترام کرنا چیئے لیکن یہ اوپر تیار ہونے میں لگی ہے اور نیچے مہمان آکے اس موٹی سنڈی پاگل عورت کا بیٹھ کر رہے پھر اس نے بولی کہ میں جاتی ہوں نیچے دیکھوں جا کے کون کون آیا ہے اور پھر یہ گئی کہاں پہلے اوپر گئی دیکھنے کے لیے کہ آدمی کون کون آئے آدمی کو دیکھنے کے لیے پہلے گئی اور اوپر چسمات کو اس نے دیکھی ہے تب جا کے اس کے دل کو قرار آیا ہے تب جا کے یہ نیچے اتری ہے اتنی کوئی یہ کریمینل مائنڈ اور گھنڈی سوچ کی عورت ہے مردوں میں اس کو بڑا انٹریس ہوتا ہے اور جب ملا شریک چل رہا ہے نا چل رہی ہے اس کے بیچ میں بھی اتنی کیمرہ مردوں کی طرف رات کو بھیجی ہے کہ یہاں کا تو تم نے شوٹ کر لی ہے اب جاؤ مردوں کا بھی شوٹ کر کیا ہو کہ ان لوگ کیا کر رہے ہیں تاکہ میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے بھٹیا عورت بکی ایک بات بتانا پٹھارا تو تو سب عورتوں کا بتا رہی ہے یہ آگئی وہ آگئی وہ آگئی وہ جو تیرے باجو میں ایک مریم نام کی مریم نام ہے نا میرے خیال تھے مریم نام کی جو بندی رہتی ہے وہ نہیں آئی اس کو تو تیرا بڑا فرینڈ بتاتی ہے اس کے گھر پہ چاول دینے کے لیے جاتی تھی تو کبھی وجن کرنے کے لیے تو اس عورت کا تنہیں نام نہیں لی مریم تھا یا عائشہ یا فاطمہ آئی تھا کچھ نام تھا نا مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے یاد ہے نا اس کے گھر میں گھوش کے اس نے وجن چیک کر کے آئی تھی پھر چاول دینے گئی تھی وہ عورت کا جکر نہیں کی کیا ہوا کہیں وہی تو نہیں نکلی شابانہ جس کو تنہیں وہ تیرے جانے من رمضان کو بنائی تھی کہ مولے کی انٹیاں جھگڑے لگاتی ہے یہ کرتی وہ کرتی ہے کہیں وہ مولے کی انٹی وہی عورت تو نہیں نکلی کیونکہ اس کا تو تنہیں جکر بھی نہیں کی ہاں باقی اس نے ڈاکٹر کو دکھائی جس کا ہمیشہ جکر کرتی ہے اس کو ضرور دکھائی اس نے کیا بات ہے پٹارہ سکار آخر کار تنہیں فانسی لیے وہاں مجھے تو لگا بس ہے بھائی بول رہی ہوگی لیکن نہیں بھائی اس نے سچ میں سکار پتائی ہے سوچو کہ یہ عورت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے وہ ڈاکٹر کو تبکے اس نے پتا لی کہ کبھی چاول بھیج دی کبھی کچھ بھیج دی اسی بہانے سے اس نے ان لوگوں سے دوستی کر لی اور آپ لوگ خود ہی سوچ سکتے ہو کہ کیا کیا اس نے اور نہیں کی ہوگی اور کس طرح تھی یہ مردوں کو فساتی ہے وہ ٹائلنٹ اس کا سبھی کو پتا ہے باقی ایک بات اور پٹارہ تاہیرہ سشٹر نہیں آئی تیری تی سشٹر کیا بات ہے چاول بھی نہیں بھیجی نیاج بھی نہیں بھیجی یہ بارتہ تُنہیں جکر ہی نہیں کی ان کا کیوں دعوت نہیں دی ان کو یا انہوں نے بلوک کر دیئے تجھے کہ تُو دعوت دینے والا موہی نہیں رکھ پائی ایسا تو نہیں ہوا پٹارہ کیونکہ یہ نیوز میں نے کچھ دن پہلے بھی سنی تھی پتا چلا تھا مجھے سنی تھی میں سوائٹی پہ نہیں پیچھے سے بھی مجھے پتا چلا تھا کہ تی سشٹر نے اس کو بلوک کر دیئے کیونکہ یہ فون کر کر کہ ان کو پریشان کرتی ہے کبھی اپنے کام نکلوانے کے لیے تو کبھی اپنے ساتھ دکھاوا کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ آج بھی اس کے ساتھ ہے لیکن وہ اس کے ساتھ میں نہیں ہے وہ اس کے ساتھ بلکل بھی نہیں نجر آنا چاہتی ہے اس کے لیے اس نے اس کو بلوک کر دیئے اور یہ مجھے پتا چلا تھا سچائی کتنی ہے وہ تو یہ جانے اور تی سشٹر جانے اچھا پیٹارہ نے کیپشن بھی ڈالی تھی تو یہ بھی پڑھ لے یہ میرے ہزبینڈ اپنی دوسری وائپ کے لیے لائے تھے بیشیٹ پرینٹ والی مجھے نہیں پتا تھا مطلب یہ برابر سے بتا رہی ہے وائٹ والی نہیں پرینٹ والی اس لیے پھر انہوں نے بتایا تو ہٹا لی تھی اب یہ دیکھو کہ یہ اور رمضان مل کے یہ سارا کچھ کام اگرہ کر رہے تھے بچھا رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے تو میں سوچی کہ پیٹارہ نے بات میں بتا ہی کہ کچھ سامان باپ کی رہتا تھا تو میرا ہزبینڈ بہر کا کام کر رہے تھے میں نہیں گئی حالکہ یہ بہت بڑی نچوڑی ہے لیکن یہ ناچنے کے لیے نہیں گئی اس کے ساتھ میں اور یہ کام میں لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچی لگتا ہے گھونچو تھا نہیں اس لیے یہ رمضان کے ساتھ میں نا لولا پاٹا کرتے کرتے کام کر رہی ہے لیکن اب اس نے جو اس طرح کا کیپچن ڈالی کہ میرے ہزبینڈ نے بتایا تو میں نے فورا ہٹا لی اس کا مطلب ہے کہ ہزبینڈ ادھر ہی تھا تو پھر تو رمضان کے ساتھ میں کیوں لولا پاٹا کر رہی تھی گھونچو بھی تو تیرے سے کام کروا سکتا تھا نا یہ والا لیکن رمضان کے ساتھ میں مل کے تجھے کام کرنے میں جو مجہ آتا ہے نا وہ گھونچو کے ساتھ میں نہیں آتا پٹا رہا باقی دوسری بات کہ پٹا رہا تیرا نہ کھانا ہی نہیں عجم ہوتا ہے جب تلکے تو کوسر کو نہ یاد کر لے تو اس کے لیے کچھ بول نہ لے ہنٹ نہ دے دے اس کا جکر نہ کرے نا تب تلکے تیرا چینل چل ہی نہیں سکتا پٹا رہا تو اس کی موتاج ہے اس کے بینہ تو چل ہی نہیں سکتی ہے سچ میں پٹا رہا نہیں چل سکتی ملاج چل رہا ہے اتنی تیاریاں اتنا کام وغیرہ سب چھوڑ کے تجھے یہ پڑی تھی کہ یہ دوسری عورت کی اس کی بہشیٹ ہے تو اس نے بتایا تو ہٹا دی اچھا تو پٹا رہا یہ بتا کہ اگر دوسری عورت کی اس کی بہشیٹ تھی ہے تو گونچو نے لا کے پھر اس کو دیا کیوں نہیں تیرے پیس میں کیوں پڑی تھی کیوں کی تنہیں اس نے مانگایا تو ہو سکتا ہے ہوگا اپنی وائٹ کے لیے لیکن تنہیں دی نہیں واپر لیں گی اس کے بعد میں پھر اس کو دے دیں گی کہ میں واپر لوں اس کے بعد میں میرا جھوٹن اس کو جرور دے دینا لے جا کے اس طریقے کر دینا بول دینا نہ بھی ہے ہے نا باقی کوسر کا نام لیے بھی نہ تیرا کھانا بھی نہیں عجم ہوتا ہے اور نہ ہی تو تیری کوئی تیوار ہوتا ہے نہ تیرا کوئی فنکشن ہوتا ہے اور نہ تیری جندگی چل سکتی ہے اور نہ ہی تیرا چینل کیونکہ تو مہتاج ہے کوسر کی اور اینڈ میں بھی بتا رہی ہے کہ گھنچو جا رہا تھا اپنی وائٹ کے پاس میں تو آیت بہت زیادہ رو رہی تھی اور یہ اس کو غصے میں بول رہی ہے کہ وہ نہیں لے کے جاتے تو میں کیا کروں تم کیوں روتی ہو کیوں پیچھے لگتی ہو ان کے پتہ ہے وہ تمہیں نہیں لے کے جائیں گے بیٹارہ مطلب کوسر اتنی بری ہے اتنی جلاد عورت ہے کہ بچے اٹھا اٹھا کے پٹکتی ہے پھر بھی تم اپنے بچے وہاں پہ بھیجنے کے لیے برابر راجی رہتی ہو تم نے یہ نہیں بولا کہ نہیں نہیں مجھے نہیں بھیجنا ہے تم نے یہ بولا کہ وہ نہیں لے کے جائیں گے میں اس کے وہ بہت اچھی ہے وہ بہت خیال رکھتی ہے تیرے بچوں کا ہے نا تب ہی تو تمہیں یہ بولی ورنہ تو اگر کوئی عورت اس طرح کی ہو جس طرح تھے تمہیں اس کا کیریکٹر کر کے دکھائی تھی تو کوئی بھی عورت ہے نا بیجیں گی ہی نہیں اپنے بچے کو لیکن یہاں پہ نا تیری پول پٹی کھلی ہے پٹارا کہ اس طرح کی عورت تو اثر ہے نہیں بلکہ تو ہے اس طرح کی کیونکہ کوسر اپنا بچہ تیرے پاس نہیں چھوڑتی تو بھلے اس کے پاس چھوڑ دیتی ہے آپ لوگ خود سوچو تیبہ بھی اس کے گھر پہ جا جا کے کتنی بار رکھ کے آئیے اگر اس طرح کی عورت ہوتی تو کیا تیبہ رکھتی بلکہ اس کے بچے وہاں جانے کے لیے روتے ہیں اور بچے وہیں جانے کے لیے روتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کو پیار ملتا ہے جہاں پہ بچوں کی کی جاتی ہے اور دیکھ لو آپ لوگ کہ پٹارا کے پاس میں رہنے کے لیے بچے اتنا نہیں روتے ہیں جتنا اپنے باپ کے لیے روتے ہیں اور کوسر کے پاس جانے کے لیے لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ سوتیلی ماں ہے یا وہ اچھی نہیں ہے اگر وہ اتنی بری ہوتی نا تو بچے اس کے پاس جانے کے لیے ڈرتے اور یہ جو بتاتی تھی بتائی ہے اس نے کہ گھونچو اتنا زیادہ خراب ہے کہ میرے بچوں کو دوائی نہیں دلاتا ہے بکار میں رہتے ہیں تو وہ وہاں چلے جاتا ہے سوچو بچے اس کے لیے روتے ہیں ناکے پٹارا کے لیے تو وہ کتنا برا ہے نا تیرے بچوں کی یہ تب حرکتوں سے ہی پتہ چلتا ہے پٹارا کہ برا تیرا ہزبین نہیں تو بری عورت ہے یہاں پہ اس سے کوئی یہ شوال کرے کہ تُنہیں سارے گاؤں کو بلائی لیکن تُنہیں کوسر کو نہیں بلائی ہے نا کوسر کو تُنہیں نہیں بلائی اور پھر تجھے بڑا دوپ ہوتا ہے کہ بھئی کوسر نہیں آئی میں نے بلائی تو کوسر نہیں آئی مطلب تُو بھلے ہی نہ بلائے تُو نے سب کے کپڑے خریدی کوسر کے بچے کے لیے تیرے سے ایک سوٹ نہیں خریدا گیا تُو بھلے ہی کتنی گری ہوئی حرکتیں دکھا دے لیکن کوسر کو تُو نوکرانی بنا کے رکھنا چاہتی اپنی گلام بنا کے رکھنا چاہتی ہے پورے گھر نے نوے کپڑے پہنا کوسر نے نوے کپڑے نہیں پہنی آئیں گی بلکہ اس کو وہ سب چیزوں کا نہیں دکھتا کہ بھئی میں اس کے نام سے اتنا کمار ہی ہوں تو ایک جوڑا اگر اس کے لیے بھی کیوں آپ بلیں گے کہ پیٹارا کا حق بنتا ہے نہیں پیٹارا کا حق نہیں بنتا ہے بلکل بھی نہیں بنتا ہے لیکن گونچو کے پیسے بھی تو اسی کے پاس آتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس کے ہزبین کے پیسے میں سے اس کو سوٹ لے کے دے لیکن یہ نہیں لے کے دیتی ہے اور اگر یہ اس کے نام سے اتنا کمار ہی ہے تو اس کا حصہ اس کو دینا چاہیے اور اگر اس کا حق نہیں ہے تو اس کا یہ بھی حق نہیں بنتا ہے کہ اس کا نام بھی لے اپنے ویڈیو میں یا اس کو دکھائے یا اس کا تھمنے لگائے اور کوسر تو وائٹی پہ ہی نہیں ہے تو ایک اکیلی ہے جو اس کا دماغ کھاتے رہتی ہے اس کو ایک صدقہ کھاتے رہتی ہے اس کا خیرات کھاتے رہتی ہے اور اپنی اولادوں کو بھی کھلاتی ہے اتنی کوئی تو گھٹیا عورت ہے تو جب اگر اس کا حق نہیں ہے تو پھر اس کا نام لینے کا بھی نا اس کو حق نہیں ہے میں تو سوچی تھی کہ چلو ایسا کوئی وقت آئیں گا تو ایک اثر کو بلا لیں گی اور کوسر بھی آ جائیں گی دونوں کی صلاح ہو جائیں گی اور پھر سے یہ کوسر کو دکھانا سرو کر دیں گی اس کے نام سے ویوز کھائیں گی لیکن نئی بھائی اس بار تو کوسر نے لگتا ہے صحیح جگہ والی چمٹی لی ہے اس کے جو کہ اس کے سجن کمینی اوری چمٹی والی جگہ کی ویسے لگی ہے اسی چیز میں ہے کہ کسی طرح سے کوسر سے صلاح ہو جائے تاکہ پھر یہ اس کے نام سے ویوز کھائے لیکن صحیح ہے اسی نے تو اس کو اتنا گندہ کیے وائٹی پہ اب کس موں سے یہ اس کو اپنے گھر میں گساریں گی اور اس کے نام سے ویوز کھائیں گی چاہتی تو یہ ہے کہ یہ اس کے نام سے ویوز کھائے لیکن اس کی آڈینس ہے نا وہ اس کو کرنے نہیں دے رہی اور تیرہ سالہ محبت گوچو کی گوچو یہاں پہ مٹھائیاں کھا رہا ہے پروٹ کھا رہا ہے کھانا کھا رہا ہے اچھے اچھے اور وہاں پہ ایک اثر اکیلے بچے کو لے کے ایک روم میں پڑھی ہوگی کھلی وہ عالم سوچو کہ ہم وہاں پہ سامنے ہیں یہاں پہ ان لوگ انجوائی کر رہے ہیں کھا پی کے اور وہاں پہ وہ اکیلے پڑھی ہوئی ہیں سوچو کتنا طرح آئیں گا اگر کہ ہم نے سامنے دیکھ لیے تو imagine کر کے بھی انسان کو اتنا دکھ لپتا ہے تو جو لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کے دل کیسے نہیں پگلتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے جو لوگ پٹارہ کے ساتھ میں ملے ہوئے ہیں جیسے کہ بابر ہو گیا اور بھی چسماتو اور لوگ ہیں ان کے دل نہیں پگلتے ہیں ان کے تینوں میں پتھر ہیں کتنے گھٹیا لوگ ہیں ان لوگ اسے پٹارہ اپنے بچوں کے اندر تھوڑی سی تمیز ڈال کیونکہ کپڑا لے کے آئی تھی تب بھی اس کی بیٹی چھی چھی کر رہی تھی آج بھی اس نے کھانا دی ایک جگہ میٹھا چاوال ایک جگہ اس نے وہ کھانا رکھ کے دی تو وہ چھی چھی کر رہی ہے میں یہ نہیں کھاؤں گی تھوڑی تھی نا تمیز ڈال آج مل رہے نا تو چربی آ رہی بہت سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں نا جن کو سادہ چاوال بھی نہیں نصیب ہوتا ہے تو اللہ کا شکر مناؤ اور بچوں میں نا تمیز ڈالو اور میمان اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہر جا کے گونچو کو بول رہی ہے چاند دیکھو کتنا ریسپیک دیتی ہے نا جا کے ویڈیو بنا رہی ہے کبھی کچن میں جا کے بنا رہی ہے ارے کتنی بھوک ہے پٹھارا تیرے کو ڈالر کی شرم کر لے اور امی کا نام بھی لے ہی لیں یا خیر دو دن پہلے جھم کے بتا رہی تھی آج امی کی یاد آگئی بہت جلدی اس کی امی کے اوپر تے پھر سے ایک ڈراما آنے والا ہے اور کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جس کے وجہ سے ابھی امی کو بلیک میل کر رہی ہے امی کا نام لے رہی ہے ورنہ اتنے ٹیم سے اس نے امی کا نام نہیں لی اب اس کو نا امی کی یاد آنے لگ گئی اور یاد ایسے ہی نہیں آ رہی ہے کچھ نہ کچھ بات جرور ہے جو آپ لوگوں کو بہت جلد پتہ چلیں گے باقی ایک اور کھلا سا ہوا اینڈ میں میں نے دیکھی کہ جب اس کو رمضان بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے تو اس نے بولی ہاں ان کی وائپ بھی اچھی لگی مجھے وائپ بھی اچھی لگی مجھے وائپ سے یہ پہلی بار ملی اس کا رشتہ ڈاکٹر صاحب سے تھا وائپ سے تو یہ پہلی بار ملی ہے وائپ بھی اچھی لگی مطلب ڈاکٹر صاحب اس کو بہت اچھے لگتے ہیں پہلی بار وائپ سے ملی تو وائپ بھی اچھی لگی اب آپ لوگ کو سمجھ سکتے ہو جو باتے میں کرتی ہو نا اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے اس کا رشتہ یہ ڈاکٹر سے بھی چل رہا ہے مطلب اس کا سوچو آپ کہ کتنی گندی عورت ہے یہ کہ جب یہاں پہ رہنے کے لئے آئی تھی تو اس نے کیا بولی تھی کہ اچھا ملی ملی ہے یہاں پہ ساری چھتے ملی ملی ہے تو وہ اچھا ملی ملی ہے یہ اس کو سناتی تھی اس کو ہنٹ دیتی تھی ڈاکٹر صاحب کو سوچو آپ لوگ اور وہ ڈاکٹر جب جانے لگا تو یہ اٹھ کے جاری ہے اس سے بات کرنے جبکہ آدمی کو بات کرنا چاہیے لیکن یہ گئی ہے اس کو سیاہ کرنے کے لئے بائی بائی کرنے کے لئے تو کس طور رشتہ ہوگا نا ورنہ کون عورت اتنی فریڈم مطلب رہتی ہے کہ بھئی اس کا دل ہو گیا وہ آدمی سے بات کرنے کے لئے چلی گئی بات ہوتی ہوگی تب ہی تو یہ اتنا مست کھل کے گئی ہے نا بات کرنے کے لئے پیٹارہ یہ گھٹیاں عرکتیں کب چھوڑیں گی کب یہ عورت صدریں گی اللہ بچائے بھئی اس عورت سے چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتے ویڈیو کسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کرتے نہ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس